اگر ہم سے کبھی نمبروں کی گنتی کرنے کو کہا جائے تو ہم بلا ججک ایک سے شروع کریں گے اور اس طرح گنتی کرتے چلے جائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو جب ہم اس طریقے سے نمبر کو گنتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ ہم ان نمبر کو کہتے کیا ہیں ان کی کوئی نہ کوئی قسم ہوگی بلکل تو یہ جو نمبر ہیں جو ایک سے شروع ہوتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں قدرتی نمبر ان کو ہم کہتے ہیں قدرتی نمبر ٹھیک ہے یہ تو ہوگے قدرتی نمبر اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان نمبروں کو گنتے ہوئے یہ بھی سوچا ہوگا کہ کہاں تک گنے ہم آخر کدھر تک جائیں گے نمبر تو بات ساری یہ ہے اور یہ حساب کی خوبصورتی ہے یہ اس مضمون کی خوبصورتی ہے کہ اس میں آپ کے پاس کوئی انتہا نہیں ہے یہ نمبر چلتے چلے جائیں گے چلتے چلے جائیں گے سو ہزار لاکھ کروڑ ارب اور اس سے بھی کئی آگے تو جہاں تک آپ لکھنا چاہیں آپ یہ نمبر لکھتے رہیں تو آگے جاتے ہوئے ان نمبر کی کوئی حد نہیں اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ سے نمبر کی گنتی کرنے کو کہا ہو تو کسی نے سوچا ہو کہ بھائی ہم صفر سے کیوں نہیں شروع کرتے ہیں ہم ایک سے کیوں شروع کر رہے ہیں کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جس نے پہلے صفر لگا دیا اور پھر آگے گنتی شروع کی ہو صفر سے آگے ایک دو تین چار پانچ اور یہی سلسلہ آگے جاری رہا تو ایسے بھی تو گنتی کی جا سکتی تھی ایسے بلکل گنتی کی جا سکتی تھی لیکن اس نمبر کی سیریز کو جہاں صفر سے آپ نمبر شروع کرتے ہیں یہ قدرتی نمبر نہیں ہوتے ان کو ہم کہتے ہیں صحی عدد نمبر صحی عدد جی تو یہ تھوڑا سا فرق ہے صحی عدد نمبر وہ ہوتے ہیں جو صفر سے شروع ہوتے ہیں اور آگے تک چلتے چلے جاتے ہیں قدرتی نمبر اور صحی عدد نمبر میں صرف یہ صفر کا فرق ہے باقی سب ویسے کے ویسے ہی ہیں باقی ان نمبر میں بھی آپ آگے تک جا سکتے ہیں جہاں تک جانا چاہیں اس کی کوئی حد نہیں آپ کو جدر تک جانا ہے آپ گنتے چلے جائیں بات ساری یہ ہے کہ قدرتی نمبر ہو یا صحی عدد نمبر ہو ان نمبروں کی کوئی حد نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ صحی عدد نمبر جو ہوتے ہیں وہ مکمل نمبر ہوتے ہیں مطلب اس میں کوئی قصر نہیں ہے یا کوئی اشاریاں نہیں لگاوا یہ ایسے کے ایسے ہی ہیں پورے پورے نمبر اور جہاں تک انگریزی کا سوال ہے تو یہ قدرتی نمبر کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نیچرل نمبر جی قدرت مطلب نیچر تو قدرتی کا مطلب نیچرل اور نمبر تو اردو میں بھی نمبر اور انگریزی میں بھی نمبر اسی طرح یہ جو صحیح عدد نمبر ہے ان کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ہول نمبر ہول ہول مطلب سراخ والا ہول نہیں پورا کا پورا والا ہول جو کہتا ہے پوری چیز کو ہول کہتے ہیں نا تو یہ ہول نمبر کہلاتا ہے انگریزی میں اور اردو میں صحیح عدد تو بس یہ چھوٹی سی بات تھی جو مجھے آپ سے کرنی تھی اب اگلی ویڈیو میں اس سے متعلق تھوڑی اور باتیں کر لیں گے کیا خیال ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا